السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نقمدہو ونسلی علیہ وسلم اماما مرد خاندر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین غاملوا خلو فی السلم کافا ولا تتبیو خطوات الشیطان تنویر انہو لکم عدو مبین وقال عزوجل فانتفو ما طاب لکم من النساء صزف اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاہ من سنتی وقال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم یا ماشر الشباب من استطاع منكم الباعة فلیتزوج صلی اللہ علیہ وسلم وقال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وصلی اللہم صلی علیہ محمد نبیو صلی اللہ علیہ وسلم وقال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد محمد محضر سامین پوری محبت کے ساتھ صوف کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدد کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درستری پڑھ لیں ہاتھ کے جل سے کہ مائک کو مائک سمجھوں یا لالی پھپ سمجھوں سمجھیں نہیں آرہا مسالہ خراب رکھ لے تو بریانی مزار ہونا کا تو اے ظلم نہیں تو اور کیا ہے ان کا سسٹم خراب ہے مائک کو خریب کرو خریب کرو خریب کرو بولے تو مائک بھی کتا خریب رنہ کی اتا ہے حسے زیادہ خریب رنہ کی بول کر بولے تو ایک دو روپے والا لالی پا موں میں رکھ دالو اصل میں مائک کا بھی اسپیسیسٹ ہماری مزید میں مائک سسٹم میرے کنٹرول میں ہے کی کہ تو مائک کے ساتھ میرا وقت زیادہ گزرتا ہے کئی جگہ بول دیا ہوں میری بیوی کے ساتھ بھی اتا وقت نہیں گزرا جتا مائک کے ساتھ گزریا ہے یہ منتظی میرے جلسہ ہمیشہ مائک کے مسئلے میں غفلت کا شکار رہتے ہیں خیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں میں اپنی طرف سے ایک دو علامتوں کو جوڑتا ہوں کافی تاتہ علماء اکرام مزیدوں کا اور مدرسوں کا اور جلسوں کا جب صدر جاتا تب خیامت آجاتا دس دس کڑوں روپے کے مزیدہ رہتے ہیں لیکن مائک کا ہاں دیوہ سے بھی بہتر رہتا ہے جلسوں میں لکھوں روپے کا فرچ کرتے ہیں لیکن مائک کی طرف تبدیو نہیں جائے غرض میں پورا عنوان مائک کی طرف تردو کا اثر مقصد سے زور ہو جائے ہیں اب یہ علم نصیبت ہے جب زیادہ زیادہ کو پڑھا ہے ایک ٹام نے یہ موبیلن بس نہیں اس میں الگ سونے میں سوہا جاہا ہے اللہ اکلہ کاروہ گزر گیا وہ باہر دیکھتے رہے مریض مر گیا بخار دیکھتے رہے گھر سنے میں بجھر بے خاموص رہو کہ قلے گلے میں تاویزہ دالے نہ ان کے موں میں نپلا دے نہ سب خاموص رہو ایک مرتبہ در اسحریف پڑھ لیں لمبا برہ نہیں ہوگا کیونکہ مجلس زکاہ کی ہے دوسرا اور غنبان کا جلسہ ہوتا تو دو تین گھنٹے تو بیان ضرور ہوتا بازوں نوشہوں کو بٹھا کر لمبا بیان کرنا میرے لئے خطرہ ہوتا ہے کافی دنوں کی انتظار کے بعد ان نوشہوں کو یہ وقت نصیب ہوا ہے کواب میں ہردی کی طرح ہمیں آگیا ہے یا تو منجھے اٹھان گے نہیں تو خود اٹھا جا 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 اس لئے لمبا بیان آئی ہوگا صرف دو تین گھنٹے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں سنیں گے انشاءاللہ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے پہلے نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالی آج کی بابرکت مجلس میں جو باتیں انشاءاللہ آئے ہی ہم سب اس پر عمل کریں انشاءاللہ امیر ہو کے غریب ذمہ دار ہو کے غرض ندار کڑول پتی ہو لگت پتی ہو یا روز سازہ رزق دادا کمانے والا ہو خاص دور پر آج کے انوان میں جو باتیں آئے ہی انشاءاللہ ہم سب عمل کرے رہے ہیں اس لیے یہ بابرکت ہو کہ مسلمانوں ہوں آج تو اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہیں وہ دشمنوں کی طاقت نہیں سمجھ میں آری ہے بھرکت ارے آری نہیں آری انڈی تو بھی حلاو رہ بھاوا یہ لگتا ہی سے من یہ مار رہی ہیں یہ دھوکہ تمہیں بھی شادی محلہ میں کھاتے سو یہ شادی محلہ میں لہیٹا دیکھ لکو کالی یا ساؤلی کو گوری سمجھ جاتو خسم کھا لیتا کریاتو اسے کرتو نہیں تو نہیں تو مر جاتا کالی کی کلب نہیں زندگی کا سمجھا کر رہا ہے بھکو کریاتو اسے کرتو نہیں تو کتنا باگل ہے ایک کلب کو سامنے رکھ کر زندگی کا فیصلہ کرتا ہے کلب نہ کسی کو ساتھیا نہ آئینا ساتھیا کلب میں نہ نفاہے نہ نفسار کلر کے جتیدوں کا ایک دبار نہیں رکھ روپ اور کلر کو اپنی جگہ پر رکھو تقوے کو میرے گناہو تقوے کو دور کرو بھئی ہے کل کرو بھئی ہے کل کرو بھئی ہے کل کرو بھئی ہے گو 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 جنات میں سمجھ میں کائی ذہار بھی کرتا ہے ہمنا تمہا دکری نہیں لیٹا مار لینا ہے اور ایک طرف میں ان لیٹوں کا شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں جن بکیوں کی شادیاں کلر کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی اس کے صدقے ہو دی خسم کھا لیتا نمبر لے لیتا واٹسٹا فروح مبئی میں تو کیا کیا کی کرتے ہیں کرتے ہیں منجہ آتا نہیں شادی ہو جاتی دوسرے دن گھر کے باتروں میں واشروم میں گیا تو باتروں میں دودھ گرے سکا پانی گرکو رہتا بیوی کو پوستا باتروں میں دودھ بیوی بلتی دودھ نہیں تھی نیتب کا اثر ہو جملہ سنو عمل کی نیت یہ ہے لے ارادہ تہلے انہوں اہم دس گھنڈے بولے اللہ حکم دے کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تانیبے پر اس قنوان پر بغیر کی تاقیر اور نکاوت کے دس گھنڈے بولے کے لیے تیار ہیں خوبہ آسلت کا مسئلہ ہے اس لیے ارادہ کرو کام باتے کیا مقام ہے کیا ہوتا ہے کیا نسلک ہے کس سے تعلق ہے کونسی جماعت سے ہے دیوبندی ہے کہ برلگی مقلد ہے کہ غیر مقلد میں کچھ نہیں جانتا موضوع کا تعلق نہ برلگیوں سے موضوع کا تعلق نہ دیوبندیوں سے موضوع کا تعلق نہ مقلدین سے موضوع کا تعلق نہ غیر مقلدین سے بلکہ موضوع کا تعلق محمد کے غلاموں سے عمل کا ارادہ کرو دل ہی دل میں نہیں کرو آج جو باتیں آج میں اس دیس سے علماء کے زبان سے دعائیں گی خابل عمل ہر بات پر میں عمل کروں گا ورنہ مقدمے کے دور پر باگلوں نے اس دیس سے ساری دلیا کے مسلمانوں تک اس بات کو پہچانا چاہتا ہوں چاہے وہ عجم کے مسلمان ہو چاہے وہ عرب کے مسلمان ہو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اس وقت ساری دلیا میں ہم مسلمانوں کی جو حالت ہیں وہ دشمنوں کی طاقت نہیں ہمارے آمال کا نتیجہ آئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ہمارے علاوہ طاقت کس کے پاس ہے باہر امریکہ آج کے لئے اسرائیل طاقت ہمارے پاس خدا کی قسم عنوان کو شروع کرنے سے پہلے مختبہ باندھ رہا ہوں نوجوانوں باکھے کھڑے نوجوانوں ساپ ساپ سنو طاقت کس کے پاس ہے کس کے پاس اگر طاقت کسی اور قوم یا کسی اور ملک کے پاس ہوتی تو پھر ساری دنیا مسلمانوں سے نہ ڈڑھتا ہے ٹوپی والے کو دیکھے تو ڈڑھتا ہے ڈاڑی والے کو دیکھے تو ڈڑھتا ہے جھپے والوں کو دیکھے تو ڈڑھتے ازار والوں کو دیکھے تو ڈڑھتے تصوی والوں کو دیکھے تو ڈڑھتے نشواک والوں کو دیکھے تو ڈڑھتے چچھ کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کو اس بات کا یقین ہے تکنالوجی ہمارے پاس ہے ویپنس ہمارے پاس ہے لیکن حقیقی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے ہاو کیا حضرت ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اچھے کیسے ہیں اس لیے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرنے والے ہیں جو سچا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں انہیں ہمارا ہم اس کے وہ ساتھ ساتھ کہتا ہے میرے پندے اگر تو تو تیری ماں کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا تیرے باپ کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا تو تیری بیوی کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا تیرے شہر کو پکارے گی جواب دیر سے آئے گا تیرے استاد کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا تیرے شہر کو پکارے گا جواب دیر سے آئے گا نیڈر کو پکا رہا کہا اللہ چلے لیکن اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی تصم اگر تو مجھے پکارے گا کالی جواب ہی نہیں آئے گا میں خود آ جاؤ جاؤ گا پتر کا جگر فولا دک دل پارا پارا ہوتا ہے جب نہاں خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے بولو سمار اللہ بولو یہ تو انگلی لیلت بولو پر مانی چلتا آئی ساتھ لیر پڑے آہندرات مردے بھی زندہ ہو جائیں یہ زندے زندہ نہیں ہو رہی دعوت کا انتظام ہے کیا ہتنا یہ حالت ہے مردے بھی چھکیاں ماریا تو بیڈروم میں تھا لیا مارتا بھگو سامنے کا ٹیبل ہت خوشوں کو گرا دلتا تمہارے ضمیروں کو جوٹ بھرنے والا شیر پڑھ رہو نکاح کے انہان پر بات کرنا ہے مکمل بات نہیں پہلے نیت پر لوئی انشاء اللہ تعالی عمل کریں گے جب تک عمل نہیں کریں گے حالات ہمارے بدلیں گے نہیں جب تک عمل نہیں کریں گے ہماری مدد کے لیے فریش کے اتریں گے نہیں جب تک عمل نہیں کریں گے خدا کی قسم دشمن ظلیل و رسوہ نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں کریں گے ہم کامیوں وہ فتح ہو کامران نہیں ہوں گے یہ بکی بات ہے میرے پیاروں یہ میری آواز نہیں قرآن پاک کا پیغام ہے جس حالت میں ہے اس حالت میں رہ کر حالات کا بدلنا چاہتے ہو اس سے بڑے باگل کوئی اور ہو نہیں سکتے نیت کرلو آج شادی کے عنوان پر جتنی باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہم ضرور بھی ضرور عمل کریں گے کون کون عمل کریں گے ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ جن کی نئی ہوئی انوہ بل ہاتھ اٹھاؤ کریں گے عمل اپسلون وان ہمارا جو دین ہے نا دین اسلام ہے کامل دین ہے کامل کہ دین کامل دین آو بیٹے بیٹے ہمارا دین کامل دین مکمل دین اگر اس جملے پر چالنج کرنا پڑے تو چالنج کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں ہمارا مذہب خود سبق دیتا ہے کہ کسی کو مت چھیڑو اور یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی چھیڑتا ہے تو مت چھوڑو میں کسی مذہب کو چھیڑتا نہیں لیکن میرے مذہب کی تعریف کرنے کی مجھے پوری اجازت کسی بچے کو میں چھیڑتا نہیں میرے بچے کی تعریف کرنے کی مجھے اجازت ہے کی نہیں ہے کسی لڑکی کو میں چھیڑتا نہیں میری بیٹی کی تعریف کرنے کی اجازت ہے کی نہیں ہے ماننا رہا تو مانو نہیں تو چھوڑو ایک موت ہے جو حقیقتوں کو کھول کر رکھی وہ اللہ کا راز ہے بطور امتحان کے دنیا بنایا حقیقت کو دکھانے کے لئے موت بنایا مرو حد سے زیادہ میرے آقا کا انکار جب دشمنان کرنے لگے حد سے زیادہ انکار کرنے لگے دشمنان اسلام میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب قہدو صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات کا حد سے زیادہ انتظار انکار کرنے لگے میرا نبی کا دل چھوٹا ہونے لگا اللہ نے آیتِ تسلی نازل کی اور فرمایا کہ پیغمبر دعوت آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے ہدایت آپ کے ہاتھ نہیں ہے آپ دعوت دو آپ تبلیغ کہا قدا کرو خوران جو نازل کرتے ہیں وہ پوچھا دو کیا حلال ہے وہ بتاؤ کیا حرام ہے وہ بتاؤ کس کی عبادت کرنا وہ بتاؤ کس کی عبادت نہیں کرنا وہ بتاؤ بس آپ کا کام یہی ہے آپ حس سے زیادہ رنگیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی دنیا سے آنا ہے انکو بھی دنیا سے آنا ہے اِنکا مَيِّتُون وَإِنَّهُم مَيِّتُون پیغمبر آپ کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے آپ کا اخرار کرنے والوں کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے آپ کا انکار کرنے والوں کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے جب موت واقع ہوگی کیا ست کیا جھوٹ کیا ست کیا غلط سب نظر آ جائے گا تب لوگوں کو معلوم ہوگا زمین اور دھرتی میں کونسا دین کامل تھا کونسا دین مکمل تھا کونسا دین سچا تھا کونسا دین برحق تھا مرنے کے بعد پتا چلے گا مرنے کے بعد پتا چلے گا لیکن انسانوں یا ایوہ ناس کا ترجمہ کر رہا ہوں انسانوں اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی ایک نعمت عطا کی ہے آپ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو پانی پر رسط کرتے ہو کپڑا لینے کے لیے جاتے ہو کپڑا پر رسط کرتے ہو گاڑی لینے کے لیے جاتے ہو گاڑی پر رسط کرتے ہو اپنی زندگی کی ضروریات لینے کے لیے جاتے ہو ہر چیز پر رسط کرتے ہو اور اس چیز کو قریبتے ہو جو سب سے اچھی ہے تو پھر دین پر بھی رسط کرو عدیان پر بھی رسط کرو ریلیزنز پر بھی رسط کرو مزاہی پر بھی رسط کرو اس کے بعد جو دین جو مذہب کامی ہے مکمل ہے اچھا پیغام دیتا ہے اسے اپناو اور اس کو معلوم کرنے کے لائق عقل ہم نے تم کو عطا کی ہے ایسی عقل ہم نے کسی جانور کو دیا نہیں کسی شجر کو دیا نہیں کسی حجر کو دیا نہیں تم میرے خلیفہ ہو تم عشرف المقلوقات ہو ہم نے تم کو ایسی عقل سلیم عطا کی ہے تم رسط کرو سب سے اچھا مذہب جو ہے وہ اختیار کرو اور ساری دنیا میں کامی مکمل مذہب پسکا بولو ہمارا ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گڑھے تک کا مصاب اگر کسی مذہب میں ہے تو اس کا نام اسلام ہے بولو سبان اللہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا کیسا کرنا کب کرنا کہاں کرنا یہ تمام اسباب کس مذہب میں ہے اسلام ہے آرہیے بات سمجھ میں ارے اتر رہی ہے کیا دماغ میں یہ ہتوڑی منہوں کی اور ایک باتہ مل کر بستہ ہی حضرت اللہ گا باریک باتہ سمجھ میں آتے نہیں کرتے آہ لائے 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 لائ کیا کرنا کیا نہیں کرنا کب کرنا کیسا کرنا کہاں کرنا یہ تمام باتوں کے اسباق اگر کسی دھرم میں ہے اس کا نام اسلام ہے اسی لئے ہم لوگ علماء اکرام باغل کوٹ کے ہو کرناٹک کے ہو ہندوستان کے ہو عجم کے ہو عرب کے ہو ساری دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں سوال تمہارا ہوگا جواب اسلام کا ہوگا کوئی ایسا سوال پیش کرو جس کا جواب اسلام میں نہ ہو ہمیں سوال نہیں کرتے ہمیں نہیں کرتے سوال ہمارے سے کرو اوسع ہونا وہ سوال کرو یہ تقریر میں بول دا لے حضرت مہی یہ چھتے غیرہ کریں نہیں ہمارے کریں ہمارے ادمے کو کھجا نہ زیادہ آتا مہی بول یہا کیا ہونا کی سوال کرو انشاءاللہ تعالیٰ یا تو قرآن جواب دیتا یا تو حدیث جواب دیتی یا تو اجمع جواب دیتا یا تو خیاس جواب دیتا سبحان اللہ قرآن حدیث کا تو سمن میں آگا اجمع خیاس کا تو کیاٹ بریز بھی فائی سٹار اب یہ کیا سمجھیں گے نہیں تمہیں اسے بول کو اور ایک جلسہ رکھنا پڑھیں گا لیکن کیا ہونا کی سوال کرو باہر والے تو سوال کرو نہیں اندر والا سوال کریا وہ بھی کیسا سوال کریا سوال کرتا حضرت تمہیں بیان میں بولے نہیں کیا ہونا کی سوال کرو بلکو ہاں باہر بولیا میں بھی درگا کیا سوال کرتا مرتا کی نہ انہیں بول کر رہے اب انہیں بولیا میں ہی سوال کر رہا کرتا سوال کر رہا ہے حضرت گوش پختہ کھانا کی کولہ کھانا گوش پختہ کھانا کی کولہ کھانا اب سوال کرنے کو انہیں کریا چالنج کرنے کو نہیں کریا اب جواب دیا میں مولی صاحب نہیں تو مولی صاحب نہیں اللہ سے دعا کریا اللہ تیرے دین کی شان پر میں نے جملہ بیان کیا حقیقت کو اپنے انداز سے پیش کیا اس وقت میری مدد کر باہر والا کرتا جواب نہ دیتا تو میں سمجھ جاتا کہ ہدایت پر تعلیٰ ہے اندر والا کر رہا ہے جواب نہ دو تو دین پر شک پیدا ہو جائے گا ایمان پر شک پیدا ہو جائے گا میں نے ایک شکر میں خدا کو پکارا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فوراں نہیں بولیا کہ بھائی جواب ہے میرے پاس کیا داتا رہے تو پکتا کھانی تو تولہ کھا تب رکھا سو فون تکھا آپ تکا اٹھایا نہیں تب رکھا سو فون آپ تک اٹھایا نہیں اسلام ہے سمجھو نوشاہان دول ہے وقت آنے سے پہلے وہاں نہ پہنچو جہاں پہنچنے کی ابھی جازت نہیں ہے اس وقت میرا ساتھ دو میرے ساتھ رہو ایک فضیلت ایک حقیقت آپ کے سامنے آپ کی خوشی کے قاتل پیش کرنا ہے اسلام کامل ہے مکمل ہے اسلام کا سبق ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کب کرنا کیسے کرنا کہا کرنا یہ سبق دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی پورے آن کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اليوم اتملتو لکم دینکم آد دین مکمل ہو گیا پیغمبر آد دین مکمل ہو گیا اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے آپ اپنی امت کی فکر مت کرو ہم نے قرآن کو نازل کیا اور آپ کو پیدا کیا آپ کی تربیت میں صحابہ کو بنایا صحابہ کی تربیت میں ائمہ کو بنایا آپ بے فکر ہو جاؤ آپ کا دین کامی ہے آپ کا دین مکمل ہے ہم نے کامی دین کو مکمل قرآن کو اٹھا رہا ہے آپ مطمئن ہو جائے خیامت تک آپ کی امت کسی بھی مسئلے میں محتاج نہیں ہوگی اس کو اپنی پوری زندگی کے اسواق خدا کی قسم میرے قرآن میں مل جائیں گے آپ کی زندگی میں بھی جائیں گے ہمارا دین کامی دین ہے میں یہ بات اس لیے حفظ کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمان صرف نماز کو دین سمستے ہیں روزے کو دین سمستے ہیں زکاة کو دین سمستے ہیں حد کو دین سمستے ہیں مسجد کی تعمیر کو دین سمستے ہیں مدرسے کو دین سمستے ہیں خان قہوں کو دین سمستے ہیں باگلコڑ کے مسلمانوں اور آئندہ سننے والے میرے بھائیوں نماز دین حق دین کا حصہ ہے مجزدوں کا تعمیر کرنا دین کا حصہ ہے مدر سے چلانا دین کا حصہ ہے قانقہوں کا نظام دین کا حصہ ہے اس کے علاوہ رب کعبہ کی قسم ہماری اپنی زندگی کی ضرورت ہے اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے ہر ضرورت دین کا حصہ ہے کھانا دین کا حصہ پینا دین کا حصہ سونا دین کا حصہ اٹنا دین کا حصہ تجارت دین کا حصہ سیاست دین کا حصہ کپڑے پہننا دین کا حصہ بزنس کرنا دین کا حصہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ ہاتھ جوڑتا ہوں نوجوانوں تقریر کر کے میں کھا پی کر جانے کے لیے نہیں آتا تمہارا مین بنانے کے لیے آتا ہوں سوچ بنانے کے لیے آتا ہوں ایک سبق دینے کے لیے آتا ہوں سمجھانے کے لیے آتا ہوں تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس وقت تمہارا سمجھنا بہت ضروری ہے تمہارا صدرنا بہت ضروری ہے وقت آ گیا ہے تمہارے سمجھنے کا وقت آ گیا ہے تمہارے صدرنے کا اگر ایسے نازک وقت میں تم نہیں سمجھو گے ایسے نازک وقت میں تم نہیں صدرو گے خطرہ تم کو ہے اور تمہارے سے زیادہ تمہاری نسلوں کو خطرہ نماز روزہ زکاة و حد وغیرہ جب دین کا حصہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تم اپنی زندگی کے ضرورت اور تقاضے قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ اور میرے رستے کے مطابق کرو گے تو تمہاری ضرورتیں بھی دین کا حصہ بن جائیں گی تمہاری ضرورتیں بھی عبادت بن جائے گی چنانچہ یہ جملہ سن کر قش ہو جانا اللہ کا شکردہ کرنا میرے نبی پر ضرورت پڑنا میرے آقا فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑنا عبادت نہیں بلکہ وقت آنے پر شادی کرنا عبادت ہی نہیں آدہ دین ہے ماشاءاللہ بول رینچ نہیں ماشاءاللہ تئی کوکا تو شادی کرتا پسٹا لگو ہی سنت کے مطابق نہیں کرے تو انہا لیلت پڑنا پڑھیں گا حضرت ماشاءاللہ بولے تئی کوکا تو حضرت سنت کے مطابق کرے مولانا ماشاءاللہ بولے مولانا کو شادی کا پورا مقصد حاصل ہو رہا ہے میں بھی الحمدللہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اکبر دین کے جتنے شوگے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو پیارو سمجھنے کی کوشش کرو دور رہنے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی صرف اشارہ کرو تمہارے بازو بیٹھ کر سمجھانے کیلئے یہ آجز تیار ہے حادم تیار ہے اللہ اکبر شادی کو کیا سمجھے نکاح کو کیا سمجھے دوسری قوغوں میں شادی ضرورت ہے ہمارے دین میں شادی ضرورت ہی نہیں عباہت ہی نماز پڑھے تو متطیب بولتے نہیں بولتے ہرے بولتے نہیں بولتے روزہ رکھے تو متطیب بولتے نہیں بولتے حج کو گیا حدیث و حدیث آب متطیب بولتے نہیں بولتے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر سب سے زیادہ تخوہ اللہ نکاح کے اندر رکھا ہے سب سے زیادہ تخوہ نکاح کے اندر رکھا ہے اسی لئے قرآن میں جیسے نماز پڑھنے کا حکم آیا روزہ رکھنے کا حکم آیا زکاة دینے کا حکم آیا حج کرنے کا حکم آیا حکم مطلب آرڈر 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 اقیم السلا نماز پڑھو آتو الزکا زکاة دھو کتب علیکم السیام روزہ رکھو حکم کسے بولتے آرڈر کو بولتے ویسا ہی آرڈر فرض طریقے سے نکاح کرنے کے مطالق بھی اللہ نے قرآن میں اتارا اللہ اکبر کیسے قرآن کا چاروہ پارا سورت النساء نکاح کرنے کا آرڈر اس قرآن کے اس سورے میں ملتا ہے کیسا آرڈر ملتا ہے توجہ چاہتا ہوں سبق اگر صحیح پیش کر دیا تو دعا کرنا آرڈر کیسا ہے اللہ اکبر اللہ نکاح کا آرڈر دیتا ہے فنکعو ما تابلکم من النساء کاش آواز چلے جائے بہت دور تک فائدہ ہوگا انسانیت کو مجھے فائدہ نہیں انسانیت کو فائدہ ہوگا حیاء کا تحفظ ہوگا شرم کی حفاظت ہوگی ایسا جملہ جو نکاح کرنے کا آرڈر بن کر نازل ہوا کیا تحتیق ہے کیا انداز ہے توجہ چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ بات کر اگر کوئی اپنے دماغ کو آج کے جلسے سے باہر رکھتا ہے میں اسے دھوکے باز کہتا ہوں اسے فرہ بھی کہتا ہوں معاف فرمائیں اسے میں مکار کہتا ہوں ہمارے ساتھ نے تمہارا دماغ رکھو قرآن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں قرآن کا اشارہ پیش کر رہا ہوں قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں آدھر نکاح کا حکم کیسے آیا سنو فنکی ہو ماتابلت من النساء نکاح کرو جس سے تم چاہتے ہو عورتوں میں سے ترجمہ سمجھ میں آیا ارے آیا نہیں آیا فنکی ہو ماتابلکم من النساء ترجمہ کر رہا ہوں غلط بولیا تو یہ علماء نہیں چھوڑیں گے کیونکہ سب میں کام پرمس ہو سکتا ہے اللہ کے کلام نبی کی شریعت میں کام پرمس نہیں ہو سکتا کیا استاد کیا شاہد کیا شاہد کیا شاہد کیا مرید کیا بڑا کیا چھوڑا درگزر ہر لئی میں ہو سکتا ہے خرآن میں کام پرمس نہیں حدیث میں کام پرمس نہیں شریعت متحرہ میں کام پرمس نہیں مسلم پرسنلہ میں کام پرمس نہیں سارے چودہ سو سال پہلے جو قانون دین کا تھا آدمی وحی قانون ہے سارے چودہ سو سال پہلے جو شریعت صحابہ کے بیٹ تھی وہی شریعت آدھ ہمارے بیٹ تھے سارے چودہ سو سال پہلے جو مسلم پرسنلہ تھا آدھ بھی وہی مسلم پرسنلہ ہے زمانے بدلیں گے افراد بدلیں گے حالات بدلیں گے میرے رب کی قسم نہ قرآن بدلے گا نہ محمد کی شریعت بدلے گا حالات بدلیں گے افراد بدلیں گے حکومتیں بدلیں گی کیا کہ کی بدل رہی نا آنے والے سب ہمارے انکل بھی کیا کہ کی بدلیں گے تین طلاق بدلیں گے عمل کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے سار تین طلاق کو کینسل کر دا لینے کون تبھی عمل کر رہا ہے میرے پاس فیصلے بھی آتے ابھی شروع کرانی مولانا تقریر میں میں تقریر کرنا بیڑ گا تو وقت بھل جاتوں اگر نوشوہ کیا کرنے ہی کیا تبھی منجہ وقت آیا یاد آیا تو ان کی دعا کیا مدھا نا سنو بیتے سنو ہمارے کھانڈوں میں ہمارے سینوں میں ایک امانت ہے اس امانت کو ہم جس درد کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اللہ دوا ہے اس کا صرف اللہ دوا ہے قرآن اور حدیث سے آنے والے حالات کو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہم کو نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں آپ کو نہیں میں بینگنور میں فیصلے بھی کرتوں فیصلے کرتوں میں تو کہتی بھی لے تو سمجھ جاتی تم لگا اُلٹھا مائچہ پھلا کو بھیجھ دو کھلا کے پیپر میں خالی دستقت ڈالنا باقی رہتا ایسے فیصلوں کو بھی ہم نے پران اور حدیث پیش کر کے سمجھا کو سر میں ہاتھ رکھو کسے چھکرے کو چھکری کو نہیں ہے میرے اوپر ڈوٹ کریں گے تم لگا خلا کو گرا کو مٹار کو کیا کی کر کو الحمدللہ ہمیں ملا کو ایسا رکھے ہی شاڑی ہو کو تیم مہینے کا جھگڑا ہمیں ایسا جوڑے ہی اچھار چھار بچے ہی بولو ماشاءاللہ بولو مادل کوٹ کی نظر بڑی خراب ہو مرغی اتارے تو بکرہ اتارے تو بھی اتر دی نہیں اس کے واسطے نیاں بیوی کا کیا کی بھی جھگڑا آیا تو مولی صاحبہ کے پاس آؤ مسجدہ کو آؤ مدرسیہ کو آؤ مفتیہ کے پاس آؤ قرآن کھول کو کیا بولتا ہی کی سنو حدیث کھول کر کیا بولتا ہی کی سنو قرآن سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون حدیث سے زیادہ بہتدر فیصلہ کرنے والا کون کیا بولتا ہی کی ماننیوں شادیوں کو تین مہینے میں لڑیا آئے میرے پاس فیصلہ کریا ملا کو جوڑیا سمجھایا گئے آج الحمدللہ تین چھار بچے ہیں اللہ کا کرم کام لیا میرے پاس بندر میں فیصلہ بھی آتے ہیں یک نو شو کیا کردہ لیا غصے میں آگو تین طلاق دیدہ لیا لڑکی والے بھی آگے لڑکی والے بھی آگے حضرت تمہیں چھتا نکاح پڑھا تو پھر طلاق دینے کا ایسے بھوگو منجد نہ بھلا نا نکاح پڑھا نا چھتا ہمیں طلاق دینے آسو تمہیں اب کھا کرنا حضرت کئی کو بھا دیا غصے میں تھا حضرت میں بھلا کونتو بھی خوشی میں دیتا کیا کبھی خوبشرت ہے نا کہ تُو تیدھے تین طلاق بھلا کونتو بھی آس تکا غصے میں طلاق دیتا سو اور شریعت کہتی ہے جس حالت میں طلاق دو طلاق واقع نفشے کی حالت میں دو تو تمہیں طلاق واقع غصے کی حالت میں دو تو طلاق واقع پیاروں محبت کی حالت میں دو تو طلاق واقع ہاں بیوانا ہوگا طلاق دیا تو نہیں نین میں خواب میں لڑتے لڑتے طلاق دیا تو نہیں سمجھ جائی بھ queremos وہ بھی سچی نینڈھڑنا پکی نینڈھڑنا مانا میں بولا سن لگا جاتو طلاق بولا لکھو کئی گرے دیا مین میں دیا سہر رجل اب طلاق ہوگی دین پر چلنے والے سب چھوڑ سکتے ہیں لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ادھر لڑکا لڑکے کے رشتے دار بیٹھتے بولانا ادھر لڑکی پردے میں لڑکی کے رشتے دار بٹھتے مسئلہ میرے سامنے آیا آتے کی نیکی مسئلہ سنانا تھا لڑکا بولا کیا تیوی کرو حضرت میں بولا نہیں کر سکتے بھی کیا بھی ادھر میں لڑکے کا چچا کی مامو کی یہ بیٹھ کے چمچے بڑے خراب تھے یہ بیٹھ کے چمچے رہتے ہیں نا فوراں اُٹھیا چھو تو تنہیں کہا بولے رہا حضرت تین طرح کینسل ہوگی حضرت میں بولا کون با کرے انکل کرے میں بولا ابو حنیفہ کے پوترے کیا انہوں اگر انکل کرے تجھے وہ مسئلہ و اجتہات پسند آیا تو پھر یہ انکل کے پاس آیا تیبو جیسے ہی لڑکے کا مامو کی چچا کی اٹھ کر کیانسلیشن کی بات کرتا ہے آپ بھی اس بچی کی قسمت کو دعا دیتا ہوں بچی فوراں اٹھ کر کھڑے ہوتی ہے کہتی ہے حضرت انکل آنٹی چھوڑو شریعت کیا بولتی وہ بولو وہ بھی یکیس سال کی بچی ہے حضرت تربیت کرے تو آج بھی ہمارے گھر میں رابیہ بسری تربیت کرے تو آج بھی ہمارے گھر میں حسن بسری قرآن پڑھائے تو آج بھی ہمارے گھر میں ابو حنیفہ قرآن پڑھائے تو آج بھی ہمارے گھر میں امام شافی دین سے دور رہو گے ایمان کو قطرہ ہے عامال تو بہت اندر کی بات ہے اگر تربیت کرے بچی اٹھی فوراں انکل کا نام لیتے ہیں کیانسلشم کی بات کرتے ہیں لڑکی اٹھتی ہے خسم کھاتی ہے فوراں دوڑ کر جاتی ہے قرآن پکڑ کر آتی ہے کہتی ہے قرآن پکڑ کر کہتی ہوں حضرت میں بڑی محبت کرتی تھی بغاوت نہیں کی بھوکا نہیں دی لیکن غصے میں آ کر میری زندگی توڑ دیا اب انکل آنٹی کی بات چھوڑو اس کے اس عمل پر قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے وہ بولو ایسا نہیں کہ میں گنہگار ہوں سب گنہگار میں دین سے علیہ عزباللہ دور ہوں سب دور ہے اگر ساری انسانیت دین سے دور ہو جائے ساری انسانیت اللہ سے دور ہو جائے ساری انسانیت مران سے دور ہو جائے ساری انسانیت حدیث سے دور ہو جائے تو پھر کل کی قیامت آ جا جائے کل کی قیامت آجا جائے گی بات گہری ہو رہی ہے سمیتہ ہم آٹکو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا فنکہو ماتاب لکم من النساء آدھر ہے نکاح کرنے کا جیسے نماز پڑے بغیر رہنا ایمان کو قطرہ ہے صرف ایمان کو قطرہ ہے نماز چھوڑ کر رہنا مولانا تصحیح فرما دے پتہ سو سے زیادہ علماء بیٹھے ہیں آجز کا اے بیان ممکن ہے کہ کل بڑے بھی سنیں اور اگر میری اصلاح ہوتی ہے آج میں میں سر دھکانے کیلئے تیار ہوں جملہ غور سے سنو نماز پڑے بغیر رہو گئے ایمان کو صرف قطرہ ہے نکاح کے بغیر رہیں گے ایمان کو بھی قطرہ ہے عزت کو بھی قطرہ ہے اسی لئے اللہ نے کسی عمل کو آدھا دین نہیں کہا کہا تو نکاح کو دین کا آدھا حصہ کہا جس نے نکاح کیا اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا اور نکاح کرنے کا حکم نماز روزے کی طرح آرڈر بن کر آسمان سے اترا کہا کہ فن کی ہو ماتابا لکم مینر نسا ذرا ترجمہ سن لو پیارو سبت جاؤ قرآن کے موجزے پہ قربان ہو جاؤ ترجمہ کیا فن کی ہو نکاح کرو ماتابا لکم تمنا جو پسند ہے تمنا جو پسند ہے کہ تو یہ آرڈر نہیں فن کی ہو آرڈر ہے ماتابا لکم یہ مستحب عمل ہے تمنا پسند آنا کہ تو پوری زندگی گزارنا سو لیکن زندگی کا فیصلہ اتنے بڑے کام کا فیصلہ نا کس عمر میں تمہیں کرو نکو یہ کام بھی تمہیں تمہارے ماباپ کے حوالے کرو یہ کام تمہیں تمہارے بڑوں کے حوالے کرو دیوانہ اٹھیا ملیدہ کو اٹھیا ابھی مچھی کے بالا نکلے نہیں ہاتھ میں اپیل مبلیاتے کی نہیں کی محبت کر لے کو خاچ میں کھا لے کا شادی کریا تو میں تم نت کرتا تیرے بچپن میں بدپن کی حگیز سے لے کر شادی کے تمام کام ماباپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تیرے لئے کیا بیوی کا انتخاب ماباپ نہیں کریں گے ہاں نہیں کہتا بولو دکان میں اٹھ کھول لے تو پہلے زبانے میں پھالیاں تھے سو پھالیاں بلتے تھے وہ تین کونی آٹھے ساتھے مہینے میں کوئی دہن پہنچ جاتی تو رڈی کر کر رکھ لیتی وہ پھالیاں کا دور بڑا اچھا تھا نو انفیکشن اب یہ حگیزہ آگے حگیزہ نہیں بچوں کے پشاپ پاکانے کے پھری جاں حگیزہ نہیں شبو تو پیرا دلے تو شام تک کا اکوڈ ڈسٹاک سیونگ سیونگ اکوڈ کرنٹ اکوڈ بھی نہیں دانے نکالو سیونگ اکوڈ اللہ اکبر کبیرہ خرج قرآن کا ترجمہ وہ اشارہ سنو دور تک بات پہنچانا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہوں کہ پنکی ہو ماتا بالکم من النساء نکاح کرو نکاح کرو جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کرو عورتوں سے نکاح کرو یہ کیا انداز ہے صاحب کیا انداز ہے قالی نکاح کرو بلنا عورتوں سے نکاح کرو یہ کئی کو بلے اللہ تعالی نکاح کرو بولنا تھا عورتوں سے کرو بول کر کئی کو بولیا جب نکاح کا مطلب ہی عورت سے شادی کرنا ہے نکاح کا مطلب ہی عورت سے شادی کرنا ہے تو پھر لفظ عورت اللہ کئی کو لے کر آیا اللہ جو ہوا وہ بھی جانتا جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا اللہ ہی سب سے پہلے ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا عالم الغیبی وہ شہادہ ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قیامت کے قریب انسانی نسلیں ایسے پیدا ہوں گی کہ نکاح کا لیبل لگا کر مرد مرد آپس میں شادی کریں گے عورتیں عورتیں آپس میں شادی کریں گے اگر علماء یہ تراز کرے تو سوال کریں گے جی خوران میں نکاح کرو بول کر ہے سونا عورتوں سے کرو بل کر کا ہے یہ ایتراز کرنا بھی نہیں علماء کو پریشان کرنا بھی نہیں عزت کے دھجیاں اڑھنا بھی نہیں اس لیے اللہ نے نکاح کرنے کا آرڑ لگا کر کس سے نکاح کرنا ہوا جنس بھی بتا دیا آج کل ہو رہا ہے نا دنیا میں لڑکے لڑکے نکاح کر رہی گئے تھے لڑکیاں لڑکیاں نکاح کریں توبہ 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 شرم آتی ہے چھوٹے بچے معصوم بیٹھے ہیں تعداد کم ہے تمہاری تعداد زیادہ ہے حق بولنا ضروری ہے عیرت مر گئی انسانیت کی حیاء مر گئی انسانیت کی شرم مر گئی انسانیت کی اللہ اکبر تفسیر میں آتا ہے جن بڑے گناہوں سے خدا کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے ان بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ مرد مرد کا ملنا عورت عورت کا ملنا لا حول ولا قوت الا بلہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے سنتے ہوئے آپ کو شرم آگی اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے اسلام کتنا پویتر مذہب ہے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے فرما دیا نکاح کرو تم عورتوں سے شادی کرو تم عورتوں سے میرد کرو تم عورتوں سے نکاح ہو شادی ہو میرد ہو کسی بھی زبان کا کوئی لفظ نکاح اور شادی پر دلالت کرتا ہے وہ لفظ صحیح ہوگا اس وقت جس کے ایک طرف مرد ہو ایک طرف عورت ہو دو طرف مرد ہو اسے حرامی پن کہتے ہیں نکاح نہیں کہتے شادی نہیں کہتے میرد نہیں کہتے دو طرف عورتے ہو سیطانیت کہتے ہیں حرامی پن کہتے ہیں سفر کا گوش کھائے ہوئے ہوں گے نوت علیہ السلام کے پیدا زبانے میں پیدا ہونے کی ضروریت شایدی زبانے میں پیدا ہوئی ہوگی نکاح کا ترجمہ نکاح کا لذ نکاح کا ترجمہ شادی کا ترجمہ میرد کا ترجمہ کسے کہتے ہیں جس کے ایک طرف لڑتا ہو ایک طرف لڑتی ہو اسی لئے تو پیارے آقا نے فرمایا احتیاط میرے آقا کی شریعت میں جتنی ہے کسی اور کی شریعت میں نہیں میرے آقا کے دین میں جتنی احتیاط ہے اتنی کسی اور دین میں نہیں آقا نے یہاں تک فرما دیا دو مرد ایک بستر میں نہ سوئے دو عورت ایک بستر میں نہ سوئے نہ رہے بانس نہ بجے بانس سوئے اللہ کا شکر ادا کرو میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ اپنے اللہ کی طرف سے ملی ہی وی اس عطا ایمان و اسلام کو یاد کر کے کبھی تنہائی میں مصد میں ہو کے مدرسے میں ایک دو رکعات نفل نماز بنام شکرانے کے پڑھ لینا اللہ کو شکر بندوں کا بہت پسم آتا ہے یہ دو رکعات کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ موت ایمان کی حالت میں آتا کرے نکاح آرڈر ہے اسلام کا نکاح کرنا کب کرنا ایک سوال ہے کیسا کرنا یہ ایک سوال ہے وقت نہیں ہے مجھے لیکن ذرا چھیڑتے ہوا چلا جاؤں نکاح کرنے کی کوئی عمرتے نہیں ہے ہمارا دھرم جو ہے وہ بولیں گے چھوے باوا ہمارا دھرم جو ہے وہ بولیں گے وہ بھی ہندوستان جیسے عظیم الشام ملک میں جمہوریت کے سائے میں رہ کر اگر ہم اپنا دھرم بیان نہ کریں تو اس سے زیادہ بزدلی اور کس میں ہو سکتی ہے جملہ سمجھ میں آرہا ہے بڑے لوگاں ذرا پڑے لکھیں ذرا اہدے دارا یہ جملہ سنو ہمارا ملک ہندوستان میں عظیم الشام ملک میں جمہوریت کے سائے میں رہ کر اگر ہمیں ہمارا دین پیش نہ کریں تو پھر اس سے زیادہ بزدلی کہاں ہو سکتی ہے وہ نکاح کرنے کی کوئی عمرتے نہیں ہے ہاں اتنا اشارہ ملتا ہے احادیث میں کہ بچے بالغ ہو جائے تو نکاح کرو کیونکہ نکاح کا مقصد بالغ ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے اشارہ دیروں سمجھ جاؤ کھول کر بولنا موقع بھی نہیں ہے بولیا تو تمہیں اٹھیں گے بھی نہیں پانچ سال کے عمر میں بھی نکاح کر سکتے آج بھی دوسرے اسٹیٹوں کے اندر پانچ سال دس سال میں نکاح ہو جاتا ولی ادھر کے ولی ادھر کے ولی کہتو نکاح کا ولی خبر کا ولی نہیں نکاح میں بھی ایک ولی ہوتا نہیں ہے دو گواہ ایک ولی نکاح میں ہوتا نہیں ادھر لڑکے کا ولی ادھر لڑکی کا ولی کسی بھی عمر میں نکاح کر دیتے ہیں بعد میں رخصتی بعد میں کرتے ہیں لیکن حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں لڑکا یا لڑکی تو فوراں نکاح کر دو میرے آقا نے فرمایا تین چیزوں میں دیر نہ کرو نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو جنازہ تیار ہو جائے تو دیر نہ کرو لڑکا کے لیے لڑکی لڑکی کے لیے لڑکا مناسب با اقلاق دیندار شریعت کے مطابق شادی کرنے والے تیار ہو جائے تو دیر نہ کرو عمر حدیث میں کہاں بھی نہیں ہے پندرہ سال میں کرو سولہ سال میں کرو سترہ سال میں کرو اٹھارہ سال میں کرو آج کل ہمارے ملک میں قانون بن گا ہے ہمیں سیوکار بھی کرتے ہیں کہ اٹھارہ سال سے پہلے نکاہ نہیں کرنا کہتے کہا منا نا ملنٹے دے منا سکتے بھارکہ کو جا سکتے چن کھانے جا سکتے نکاہ نہیں کرنا انشاءاللہ میں پیم منتے ہی بولو انشاءاللہ بولو کہ اس ملک میں میں پیم بننا مشکل کیا بھائی دودھ بیچنے والے چاہ بیچنے والے جب پیم بن سکتے ہیں تو مدرسے میں پڑھ کر عالم و حافظ کی سندھ لینے والے پیم کیوں نہیں بن سکتے ہیں انشاءاللہ میں پیم بنیا تو سب سے پہلے یہ بلیت کیانسل کرتوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مندے وہ ٹا بھوٹ پڑھیں گے میں سام بات کہتا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہے ہم خوانین کا بھی عدد کرتے ہیں جب اٹھارہ سال سے پہلے نکاح کرنے پر بل پاس ہوئی ہے تو اٹھارہ سال سے پہلے غلط رشکے پر بھی بل پاس ہو جائے کون سا ایسا دھرم ہے جس دھرم میں عزت کی قدر نہیں کون سا ایسا دھرم ہے جس دھرم میں حیاء کی قدر نہیں کون سا ایسا دھرم ہے جس دھرم میں شرم کی قدر نہیں ہر دھرم میں حیاء کا مقام ہے ہر دھرم میں شرم کا مقام ہے ہر دھرم میں عزت اور عابرو کا مقام ہے جب اٹھارہ سال سے پہلے نکاح اور شادی اور میرد کرنے پر بھی پاس چھوئی اور ہم نے بھی سیوکار کیا کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے طبیعت کا اثر خون پر پڑتا ہے خون کا اثر منی اور اسپم پر پڑتا ہے اور اس کا اثر بچے کی طبیعت پر پڑتا ہے طبیعت کو سامنے رکھ کر اٹھارہ سال سے پہلے شادی کرنے پر جب بی پاس ہوتی ہے اور ہم اس بھی کا احترام کرتے ہیں تو ہم یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں اٹھارہ سال سے پہلے جو واہیات ہو رہے ہیں غلط کام ہو رہے ہیں جو اختلاط ہو رہا ہے جو اڈے بن رہے ہیں اڈوں کو جانے آنے کا کام چل رہا ہے اور بھی دوسرے راستے ہیں اس پر بھی قانون ہو جائے تو تک جا کر اٹھارہ سال کی بیل کی بات سمجھ میں آٹی ہے اسی لئے ہمارے نبی جگت گرو پیارے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا بچوں کو غلط کام کرنے سے پہلے نکاح کر دو ورنہ وہ غلط کام کریں گے نکاح نہیں کریں گے تو گناہ تمہارے نام آئے گا غرص پیارو اسلام میں شادی کا میرج کا بہت بڑا مقام ہے آقا نے فرمایا شادی کرنا آدھا دین ہے کتہ دین پھر کبھی انشاءاللہ آؤں تو اور بھی کھل کر بات کروں ورنہ علماء آپ کے سامنے اور بھی کھل کر بیان کریں گے کسی نوشہ کی دعا قبول ہو گئی ہے خود میرے دل میں آ رہی ہے بات کے اب مختصر کرو یہ خبولیت کی علامت ہے کی کہ تو نکاح بھی پڑھانا ایجاب و قبول بھی ہونا نوشہ کو مبارک بات بھی دینا سب کرنا کی نہیں کرنا کت منعان سے بیٹھ کر کانا بھی کانا یہ بات سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا بڑے بھی سنو شادی شدہ بھی سنو غیر شادی شدہ بھی سنو مردہ بھی سنو عورتہ بھی سنو عورتہ کے انتظام ہے پہنے پیچھے ہیں اللہ کا فضل سامنے بھاگنے کا راستہ ہے لگے آپ آمندیم معاف کر شادیوں کی فساد کی جڑ توٹ ہمارے نو جوانوں کے اندر تقوی پیدا ہوا تو بھی شادی کے انوان پر تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا بہت مشکل ہے ماں میں مولانا کا بیان سنیا کیا بھی لینا نہیں کتے ہمیں اُلٹھا کرچا کر کو شادی کرنا سو کتو وہ اممہ بوڑی اممہ بولتی پتیس سال سے تیری شادی کا انتظار کر کو جیرون سو آج آکو میرے پورے آرزوان میں مٹی دالیا میں تجھے پیدا کری کی تو منجھے پیدا کریا رہے ہیں اس کا مطلب پتیس سال سے انہیں ڈاؤٹ مچ ہے کون کسے پیدا کرے بول کو میری ماں تو سمجھا انشاء اللہ تعالیٰ تو جنتی ہے اس وقت جب تیرا لان آ کر تیرے سامنے بیان کر دے اممہ میں شادی کروں گا تو سنت کے مطابق شریعت کے مطابق شادی کروں گا جب تیرا لان یہ بات تیرے سامنے کہتا ہے تو تُو سمجھا کہ تُو نے جو دودھ تیرے اُس بچے کو پلایا ہے اللہ نے اس پلانے کو قبول کر لیا تیرے دودھ کی پرکت کے تیرا بچہ غلامانِ صحابہ بنا دینِ اسلام کا پابن بنا شریعت کا مطابق بنا میری ماں ہے اگر تم ارادہ کر لو تم نیت کر لو کہ ہم شادیوں کو آسان بنایں گے انشاءاللہ ہماری تقریروں سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ تمہارے ارادوں سے ہوگا میں بار باری جملے کو پیچھ کرتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس عنوان پر آج کل کا حال آپریشن نہیں پوش ماتن کا یہ ہم دیتا ہے لیکن میں دو تین نصیح کے نوشہ کو بھی کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے عنوان کو جوڑتا ہوں مختصر کرتا ہوں شادی کو اسلام نے آدھا دن کہا ایک نہیں سو سو علماء بیٹھے ہیں پوچھ کر دیکھو یہ فضیلت اسلام کے کسی عمل کو حاصل نہیں نماز دین کا ستون ہے آدھا دین نہیں روزہ بھال ہے آدھا دین نہیں زکاة نجات ہے آدھا دین نہیں جنہج جنت ہے آدھا دین نہیں لیکن نکاح کو آقا نے فرمایا نکاح آدھا دین ہے کئی کو یہ جواب دیکھو بات ختم کرتا یہ ان کی نفذ یوں اللہ بول رہی نا یہ مجبوری سے بولے ہی سو اس کو معلوم حضرات انہوں بولے تو بھی نہیں بولتا ہوں سو نہیں بولے تو بھی بولتا ہوں سو جواب بڑا مزیدار ہے مولی صاحب کو معلوم تم نہ بتاروں سو نکاح آدھا دین کئی کو معلوم آہ 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 نوجوانہ ذرہ خوف بھی ہو رہا ہے فضیلت سن کو کہا سوا سبو کٹ نکاح کر لاتیں گی تم لگا جلدی کرو ہمارا دین کمزور ہو رہا ہے آدھے سے بھی کم ہو رہا ہے جلدی کرو کب ہوتا ہی کی ماں باپ کب ہوتا ہی کی تب کرو ڈھنسے کرو شریعت کے مطابق کرو ساری دنیا میں شادی کیا جاتا ہے لیکن جتنا آسان طریقہ اسلام میں ہے اتہ آسان طریقہ کسی اور مذہب میں نہیں شادی کسے بولتے معلوم دو فرض ایک واجب تین سنت کا نامی شادی آیا شادی کسے بولتے ہیں باغل کوٹ کا بہترین شادی مہل کنسا آرے نکو بولو نکو باؤ مانا وہ میں بولا وہ شادی مہلوالا میرے اوپر کیس دلالیا تو زبردر شادی مہل میں دو ہزار ادمیہ کی دعوت کار لینا دینا پلنگ لینا دینا اسے شادی نہیں بولتے تمام فقہہ کا اس بات پر اتفاق ہے ذرا اختلاق ہے شادی بولتے دو فرض ایک واجب تین سنت آئندہ مہینہ آنکو پوچھا دو بولتے ہیں دو فرض کسے بولتے ہیں ایجاب و قبول ایک فرض دو گواہ دوسرا فرض ایک واجب کیا شادی میں مہر 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 کا تو معلوم ارے بولو رہ با کہا معلوم سب کامہ اڈواز میں ہوتی مجھے صاحب دفتر لکھتے وقت میں نوشو کا نام باوا کا نام عرص کا نام باوا کا نام وقیل کا نام باوا کا نام گواہ کا نام باوا کا نام گواہ سانی کا نام باوا کا نام خازی کا نام خطیب کا نام ان کے باوا کا لکھتے نہیں ٹھیک ہے تو وہ خازی سب آسمان سے ہوتے رہے سنا باوا کا نام نوشو کے باوا کا نام عرص عرص کے باوا کا نام مرکی لکھی جے باوا کا نام گواہ گواہ کے باوا کا نام گواہ سانی اس کے باوا کا نام خازی سب باوا کا نام اور ایک کالم بھی رہتا مہر وہ لکھتے وقت میں کتہ لکھنا بھئی مہر میہر لکھنا گھتا ٹھیک سائی سو مرگی کیسے کا حجر دا میہر کیتہ گھتا لانشا کو پوچھو اٹھا کو پوچھو چائز کرے نہ کیا بابا کو پوچھو چیز کرے پھر بابا کو پوچھو مامو کو پوچھو مامو کو پوچھو چچا کو پوچھو ساوب کو پوچھل کو قاضی صاحب پریشان کتنج بھی لکھنا تو میں اچھ لکھونا ہے کہ میرا برا لکھا میر کی کیا حالت بنا میرا بابا جوڑے کے پائسے کیا سنکاری پلنگ کیا سنکاری بیرو کیا سنکاری کفن کا کپڑا کیا سنکاری جوڑے کا کپڑا کیا سنکاری کار کیا سنکاری ٹو ویلر کیا سنکاری آج کل نیا طریقہ شروع ہو آسو نوشو کا گھر دکھا دلیا تو پورا ڈیکورٹ کرکو دے دلنا سکتے کیا تو تمہاری بچی رتی سو جگا کچے کن کا بچہ کچا چکمار نی جاتا تمہاری بچی کا ویٹنگ روم درسنگ روم کیا بھی نکو تمہاری بچی رتی سو تمہاری بچی کو کیا پسنے کی مزا کرکو دے دالو حضرت تھانی فرماتے ہیں مزا کرکو مندیہ دو گھنٹے کی اجازت دے کوئی میں بولا نہیں سگو تک بولا تو بھی میرا انوان میرا سبق قتم نہیں ہوگا نوجوانوں ہاتھ جوڑتا ہوں تم میں سے کوئی میرا بھانجہ ہے تم میں سے کوئی میرا بھدیجہ ہے تم میں سے کوئی میرا بھائی ہے یہ رشتے سب اپنی جگہ رکھو تم میں سے ہر ایک اسلام کا بیٹا ہے اچھے ماحول پر وہ جملہ میں بولنا نہیں چاہتا اللہ اکبر مہر مہر میرے ابا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک انسان کی زندگی کا عمل نکاح ایک مرد سے ایک عورت کو ملنے والے تحفے کا نام مہر وہ بھی زمین میں نہیں ان آسمان میں سبحان اللہ دے دالو یا شمک کیاری حدیث میں آتا ہے نکاح کرتا مہر دینے کا ارادہ نہیں چکے چودی وقت سے لکھتا ہے آقا فرماتے ہیں باوجود نکاح ہو کر بھی اس کی محبت کا گناہ ہوگا اچھا لکھو مہر لکھو مہر واجب ہے دینا واجب ہے عورت آنکو سکھا کو دیکھو کھلا سکھا کو دیکھو جاتو تمہیں پوچھو مہر جو جی میرا مہر جو جی مہر چھوڑ دال میں سب پوچھتی مہر پوچھتی نہیں موبیل دلاؤ کرتی مہر پوچھتی نہیں گلے کا دلاؤ کان کا دلاؤ ہاتھ کا دلاؤ اللہ اکبر کیا کہوں علماء بیٹھے ہی مہر کا پیسہ معمولی پیسہ نہیں حضرت علی وادلہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس پیسے کو شوہر جب عورت کو دیتا ہے اسے فوراں قرچ نہ کریں اسے گھر میں حفاظت کر کے رکھیں کبھی بھی کوئی مسیبت آ جائے تو ان پیسوں کو اٹھا کر اس کا علاج کریں اللہ مہر کے پیسوں میں برکت اور شفا رکھائے تفسیر ابنے کثیر میں روایت ملے گی مہر کا پیسہ معمولی نہیں آ پا انہیں جوڑے کو ایک لاکھ روپے پوچھا تو انہیں ڈاؤن ہوتا تُو بھی ڈاؤن ہوتا دیڑا پار ہو جاتا جوڑے کو پانچ لک روپے مہر کتا مالکہ حضرت سات ہزار سات سو اسی پر چھے روپے یہ سات ہزار بندہ سات سو اسی پر چھے کیا پوچھے گئے تو بسم اللہ قلومبر حضرت کامہ پورے اوزبیلہ کے کامہ پورے اوزبیلہ کے مہر میں آکھو اٹھیا کار بسم اللہ میں وارے تقوی 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 نہیں لکھو دھوکہ دینے دوسرے تمام چیزوں کی قیمت فکسٹ لاپ ہمیں جا رہی ہے مہر کی بات آگی تو پانچ ہزار سات سو اسی پر چھے روپے سات ہزار سات سو اسی پر چھے روپے بیک چار روپے دال کو نفت بنا چودہ روپے دال کو سو بنا نکاح کسے بولتے دو فرضہ ایک واجب تین سنتہ سبحان اللہ دو فرضہ کیا دو گواہ ہونا ایک فرض عجاب و قبول ہونا دوسرا فرض واجب کیا مہر ادا کرنا تین سنتہ کیا معلوم نوشو کو بٹھا لے کو خود بے نکاح پڑنا پہلی سنت اب پڑھیں گے انشاءاللہ خاضی صاحب دوسری سنت کیا خجور باٹنا نہیں تو نوشو کے اوپر دالنا اصل سنت نوشو کے اوپر ہی دالنا سو حضرت بھی خوش ہوگے اشارہ میری طرف پہ گے تو میں بھی نوشو اچھا چلوڑی اوپر ہی ریم بابا کیا بھالا سپید ہوگے تو بڑھے ہوگے املی کا جھاڑ کتھا پرانا رہا تو بھی پکا نہیں خطات رہتا چلوڑی کتھا پرانا ہوا تو چلوڑی کتھا نہیں خجور خجور اس میں انہیں خجور میں مشری بھی بلا دالیا بادم بھی ملا دالیا اکروڑ بھی ملا دالیا تو چاکلیٹا بھی ملا دالیا کھالی ہلکا دالو گا تو پھیک تو مار رہا تھا جور دالیا سر میں دالنے کا ہوں نہیں ہو سکتا تو پاگ دالو پہلی سنت کیا خود بے نکاح دوسری سنت کیا خجور تیسری سنت کیا نوشوں کی طرف سے ولیمی کی دعوت اتا نکے کی دعوت پانچ سو ادمیات ولیمی کی دعوت ہمارے باوا کچھوا نہیں بے دلیا بڑا ڈباؤ حضرتی میں نکے کی دعوت دو ہزار ادمیات ولیمی کی دعوت ہمارے دادا کچھوا نہیں ولیمہ کرو بعض اولیاء فرماتے ہیں جس شادی کا ولیمہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے اللہ اس جوڑے کو فقر و فاقے سے پوری زندگی بچا کر رکھتے ہیں یہ اولیاء کے تجربات ہیں قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں اولیاء کے تجربات ہیں جس شادی میں لڑکا شریعت کے مطابق ولیمہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو پوری زندگی فقر و فاقے سے حفاظت کر کے رکھتے ہیں ہمیں نکے کی دعوتہ کرتے ہیں حلدی کی دعوتہ حلدی چلتی ہے تو مرچی بھی چلتی رنگی کھا بھئی حلدی مرچی دھنیا سندل رسم و ریواجہ اسی لیے اللہ نے میرے ذہن میں ایک جملہ ڈالا کہ آج دشمن کے پاس جو طاقت ہے اس کی ذاتی طاقت نہیں ہمارے بد آمالیوں کا نتیجہ اچھے اچھے حاجیاں مسجدوں کے ذمہ داراں ان کے گھروں کی شادیوں میں ان کا تقوی کا ریزلٹ نکلتا ہے شادیوں سادی سیدھی کرو شریعت کے مطابق کرو خوشی مناؤ اسلام اجازت دیتا ہے خوشی منانے کی شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے لیکن ذمہ داری کس کے اوپر ہے انہیں خوشی منائے جس کے اوپر ذمہ داری نہیں اس کے اوپر ہمارے خوشیوں کا بوز دالتے ہیں اس سے بڑا ظلم نہیں ہے آپ فلسطین پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے ہمارا خون کھولتا ہے کتنے بچیوں کی زندگیاں فلسطین من چکی ہیں کتنی بچیوں کی زندگیاں فلسطین من چکی ہیں اور کتنے وہ گھر جیس گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں آپ ان کے گھروں کا ٹنکشن فلسطین کے ٹنکشن کے برابر ہے اور ظلم کرنے والا اسرائیل نہیں ہمارا اپنا بھائی ہے جو انفرادی زندگیوں میں اسرائیل اور یہودی بن کر ظلم کر رہا ہے شادیوں کو سادی سیدھی بناو نکاح کو شریعت کے مطابق بناو آقا نے نکاح کو آدھا دین خرار دیا ہے بقیہ باتیں کہنے کا وقت نہیں ہے وہ آدھا کیوں پھر کبھی باگل کوٹ سے اور ان علماء سے اس عاجز کا خاص تعلق ہے میں خود ان سے محبت کرتا ہوں پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس پر بات کریں گے ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہم سب سادی سیدھی شادیاں کریں گے باتا اٹھاؤ جن کی ہوگی وہ اٹھاؤ لو کو شادی سیدھی بات میں تمہارے ہاتھوں کو وہ کبوتر ریکارڈ کر رہا ہے آئے کبوتر وہ گیا جو گیا اب انہیں دیکھیں گی آتا کون کو رہتا اٹھائے تمہاری فوٹو نکل گی مردہ میرا ہوں انہیں ہاتھ کچھ رہے دوسرا پیلان بنایا سو دوسرے پیلان کے خالی آپ آوات مقالف نہیں سیاست بھی مقالف ہیں لیکن وقت آتا میرے نبی کے اس فرمان کی طرف آنے کا وقت آتا اب جو لوگ ہاتھ اٹھاؤنوں کو بولیا وہ لگا مایوس ہو جانگے ان کو ہاتھ اٹھانے کا موقع دیتوں کیا اپنے بچوں کی شادیاں کون کون سادی کریں گے ہاتھ اٹھاؤں ماشاءاللہ منجے بھی بچے ہی میں بھی ہاتھ اٹھاؤں ہمارا یہ ہاتھوں پر غلط دمان کرو نکل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آج کے اس نظام کو اس نظام کو قبول فرمائے خاص طور پر نوشاہوں سے گزارش ہے واقعیتاً آپ کی نکاح کی مجلس تاہیات یاد رہے گا علماء کے آغوش میں بیٹھے ہیں آپ نے مجمع اتنا بڑا ہے دین کی تقریباً دو گھنٹے بات ہوئی ہے اور یہ لوگ سب انشاءاللہ جب عمل کریں گے وہ آپ کی نکاح کی برکت ہوگی ہے آپ سے گزارش ہے کتے نوشاہ ہی ہیں چھے نوشاہ ہی ہیں آپ سے گزارش ہے پوری محبت سے لبریز زندگی کرو پوری محبت کرو آقا کی صیرت میں آتا ہے آقا کی ازواد ہماری مائے کہتی ہے میرا نبی وہ جس کو ہر سکنڈ ستر ہزار پریشتے سلام آج بھی کرتے ہیں لیکن ہم پر نظر پڑتی ہمیں سلام کرنے سے پہلے ہم کو سلام کرتا بیوی کو عزت سے بات کرو نوشاہ ہم بھی تمہیں بھی ساری دنیا کو عزت دیو بیوی کو یہ اگلا سپانیلا وہ زمانہ چلے گا لاتون جی بولنے کا اب یہ اگلا سپانیلا مارو رہے ہماری اپنی عزت کی حفاظت کرنا کا تو ہمیں سامنے والے کو عزت دینا زور سے نہیں بولی تو بھی حلو تو بولیں گی دل سے اتر جانگے گرےٹ کم ہو جانگا آؤ جاؤ کھاؤ پیو ہمارے اببہ زکریہ سامر رحمت اللہ لے ہمیشہ اسی مجلسوں میں فرماتے کیا بھی کرنا نہیں بھا یہ کھاؤ بڑھانا شو اتر کیا یہ کھاؤ پانی لاؤ لاؤ بڑھانا پانی لاؤ کھاؤ کھانا رکھ کھانا رکھو کھالی کیا بڑھانا شو واؤ بڑھانا فرق کیا ہوتا مالوم پانی لاؤ گلاس کھاؤ پڑھے رتی کی نہا سے اٹھاتی کیا حالت میں رتی کی پانی پکڑتی ہمت رہی تو زور سے نہیں تو آئیست لاؤ یہ حسے تو بھی یہ صحیح نہیں حسے تو بھی یہ صحیح اب انداز بدلو میگام ایک گلاس پانی لاؤ سیدھا جاتی گلاس اٹھاتی دھوتی دیکھتی ہو کرتی پھر ہوں کرتی تمہیں کاؤ اسے دیکھ مالوم میں درہ کیا ماندے بیوار سسم کیا کیا ہر پیم جرو کے بغیر ہتھا پانی لاؤ پانی لاؤ ایسا پرہ ایک بڑا 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 ملوہ 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 کرو محبت والی عزت والی زندگی کرو نوشاہوں سے گزارش اور بھی نصیحتیں ہیں علماء کی مجلس میں بیٹھو اماموں کے پاس بیٹھو اور ان سے نصیحتیں پاؤ اور زندگی کو اقلاف پیار اور محبت سے صدارو سوارو اللہ آپ کے اس نکاح کو بہت قبول فرمائے زوجین کے درمیان میں محبت عطا فرمائے حاسدوں کے حسد سے شریروں کی شرارت سے بدنظروں کی بدنظری سے اللہ رب العزت آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے آمین سمع آمین وآخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین ایک اعلان سنیں نکاح قانی اور اس کے بعد دعا کے بعد ہمیشہ حال ہو گیا جناب اللہ زبی اللہ صاحب میرے ساتھ سفر میں رہتے اور ساتھ میں میرے شیخ کی کتاب بھی لے کر آتے اس کتاب کا نام ہے گھر جنت کیسے بنے اس کتاب کے اندر حضرت پیر صاحب زنفقار احمد صاحب نقش بندی دامت برکات شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہنا بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہنا اولاد کی تربیت کیسے کرنا قرآن حدیث کی روشنی میں واقعات کی روشنی میں حضرت پیر صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے کافی گھروں کے اندر اس کتاب کو خرید کر پڑھنے سے کافی انقلاب آیا ہے آپ میں سے کوئی خرید نہ چاہتے ہیں بہت کم کتابیں ہیں خریدیں پڑھیں عمل کریں اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ تو بہت ضروری عنوان ہے آپ اسلام کے ہر شعبوں پر دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں ہم کو ہماری ٹوپیاں اور داڑیاں جھبے مسجد اور ایسے وقت میں ایک اہم عنوان پر کچھ کتابیں ہیں ختم نبوت یہ اردو میں بھی ہے اور کنر میں بھی ہے اور ایک کتاب ہے ملعون مرزا غلام قادیانی اور قذاب شکیل بن حنیف سے تعلق اٹھنے والی باتیں ان کتابوں کے اندر اردو اور کنر زبان میں ترجمہ کر کے کتابی شکل دی گئی ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہیں ایسی کتاب پریدو پڑھو اور اس کے بعد سمجھو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی ضرور حفاظت ہوگی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا تمام سے درخواست تشریف رکھیں انشاءاللہ دو تین منٹ کے بعد حضرت ہی خدوے نکاح پڑھائیں گے پھر اجاب و قبول کے بعد حضرت ہی کی دعا ہوگی پہلی بات یہ ہے الحمدللہ ہمارا آج کا یہ جلسہ صفا خدمت ٹرسٹ کے جانب سے مناقد ہوا ہے صفا خدمت ٹرسٹ ہمارے باغل کوٹ میں تین سال سے چل رہی ہے اس مختصر عرصے میں الحمدللہ صفا خدمت ٹرسٹ باغل کوٹ کے غربہ کے لئے یتیموں کے لئے اور اسی طرح اسلاحی مجالس وغیرہ میں